السلام علیکم جی اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سب نے ملکی اس میں رہنا ہے تو ہم سب نے اس کے مسائل کا حل ملکی تلاش کرنا ہے تمام اختلافات کے باوجود ملکے کام کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں روائن وچ سمینہ پیرزادہ for more interviews and content subscribe to the youtube channel روائن وچ سمینہ پیرزادہ میں آج ملاقات ہوگی آپ کی جبران ناصر سے ان کے لفظوں میں وہ اپنے آپ کو ٹربل میکر کہتے ہیں کیا واقعی وہ ایک ٹربل میکر ہے یا وہ بہت حساس انسان ہے آج جانیں گے آئیے ملتے ہیں جبران سے thank you so much جبران یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں میجی نوازش ہے آپ لوگوں نے بہت محبت سے بلایا مجھے خوشی ہی جان پر آکے مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں آپ کو دیکھر ہی ہی ہوں اے بڑے غور سے کہ کیا کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہہ رہے ہیں کیا خواب دیکھیں ہیں کیا خواب دیکھا دیکھا رہے ہیں کیا ہون رہے ہیں آج کل خواب تو میرے خواب میں ہم سب دیکھیں ہے اس کی تکمیل کے لیے علاج انگلر geg ErmMan teme کس کو کوشش کر رہے ہیں آج کل جی وہی ہو رہے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں جسے ہم اپنا ملک کہتے ہیں اسی کی مرمت میں لگے میں اسی کو بہتر کرنے میں لگے میں یہ ہم نے آگے چھوڑ کے جانا ہے آنے والی نسل کے لیے کیا کیا ٹھیک کرنا ہے جی کرنا تو ہم سب نے پرائمیریلی اپنا اپنی اپروچ اور اپنا اپنا اٹیٹیو ٹھیک کرنا ہے سب نے منحصل کون کسی ایک انسان کے ہاتھ میں جو ہے وہ بائیس کروڑوں کی شفاہ نہیں ہے اور ہم یہ شک سے پرستی چھوڑ دیں اور یہ امید لگانا چھوڑ دیں کہ کہ کوئی ایک ہی مسیح آئے گا اور سب کا علاج کرے گا ہم سب نے انفرادی طور پر اپنے جگہ اپنا حصہ ڈالنا ہے یہ ضرور ہے کہ اس حصہ ڈالنے کو آسان کرنے کے لیے اور نئی والی نسل کی ذہنی نشنما کے لیے اور تربیت کے لیے جو باقی جمہوری معاشروں کے اندر ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ یونینز اویلیبل ہوتی ہیں لیبر یونینز اویلیبل ہوتی ہیں ورکلز اویلیبل ہوتی ہیں اگر درس کا ہوتی ہیں انشمولیت کی وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ اگر آج ہو تو میرے خواهر میں اس سے بھی معاملات پاتے تھے تو وہ کیسے ٹھیک کرو گے کیونکہ ہم اتنا پیچھے چلے گئے زیولک کے زمانے سے لے کر آج تک وہ جو سوچ ہماری بدلی گئی وہ بات کرنے کا طریقہ وہ سوچنے کا طریقہ وہ اظہار کرنے کا طریقہ خوش ہونے کا طریقہ غمی کا طریقہ وہ تو سب ہی بدل دیا لیکن جب جس دور میرے خواهر میں انفرمیشن کنٹرول کی جاتی تھی اور میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ میں جو آج سوچتا ہوں جن چیز میں میں بات کرتا ہوں میں انہی کی اگینس تھا آج سے دل بارہ سال پہلے میں کوئی کئی سی بیگراؤن سے نہیں آتا جو بہت لبرل پروگرسیف ہو میری جو سیاست تھی میری جو باتیں ہیں انیشل دور کے اندر میرے اپنے خاندانوالوں کو سمجھ میں ہی آتی تھی مجھ پہ کرون ہوا میرے دوستوں کا میرے حساتزہ کا جو قسمت سے ملتے ہیں سکول تو والدین تائے کر دیتے ہیں مگر برابر والی بینچ میں بچہ کون بیٹھا ہے تو قسمت تائے کر دیئے اور کون سے ٹیچر آپ میں کیا انٹرسٹ لے لیں مگر یہ جو سوشل میڈیا کی ایج ہے یہ فری فلوئنگ انفرمیشن کی ایج ہے اس نے جب آپ کی سامنے چیزیں رددیں جو سوچ پہ مجبور ہو گئے اور دیورسٹی روپینین آ رہا ہے اب اس دیورسٹی کو سلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں میرے خال میں جو صاحب اقتدار غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دیورسٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جاوید اختر نے بڑی اچھی ایک نظم میں ایک بات کی تھی کہ چمن میں جو سارے گولاو جو ہیں وہ ایک رنکے نہیں ہوتے اور ہر پھول کی ہر پتی کے اندر بھی کلگ کلگ شیڈ ہوتا ہے تو اس کو تنا ہموجودانی زنا کریں ایک ڈیورسٹ کنٹری ہے اس میں ڈیورسٹ اپینین نائنے دیں نیکن ڈر رہے ہیں نا کیونکہ اتتے عرصے جب آپ غلام رہیں اور آزاد نہ ہو تو آپ آزادی سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں دیکھیں سب سے بڑے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ اکسوریت کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ غلام ہیں اور یہی جیت ہوتی ہے کہ آپ سے احساس ہی لے گا اس کو لگے کہ یہی نورمل چیز ہے اور اس کو غلامی کا جو سٹیٹ اف انسلیزمنٹ ہے اس کو پریویز لگے کہ جی بہت اچھا ہے یہ تو اچھا ہے تو وہ وقت لگے گا اور اگر ایک جنریشن کہ نہیں ہے دو تین جنریشن کا کام ہے اگر ہم نے چاڑی سال ہماری سوچ کو ہماری سکافت کو تہزید کو سوچنے کے انداز کو ہمارے تعلیم نسا آپ کو تو کم سے کم ہمیں اتنا وقت اس کو ایس تیست اور نکلنس بھی لگے گا بچپتہ بھی ایسا ہی تھی نہیں بچپن میں تو شوق بھی دوسرے تھے کرنا بھی کچھ اور چیز چاہتا تھا پہلے خواہش تھی کہ ایکٹر بننا ہے والد صاحب نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مجھے شوق تھا بڑا سیریز قسم کا شیف پرنے گا اور پائنڈ کوکنگ بھی تھیرپیوٹک میں بھی بھی کبھی کبھی کرتا ہوں اگر والد صاحب نے کہا بہترین مجھے پرنے کا بھی کبھی کرتا ہے بہترین مجھے پیش پرنے کے لیگل شوز شروع شرکتا تھے پریکٹس تھے باستن لیگل شوز پریکٹس تھے پریکٹس تھے چار سال مجھے مجھے چیز مجھے پرین پرینرشان جی پیش شوز جنو بھی بیلیگر بلیگر دولار ہے کچھ مجھے کہ میرا کنال کا گھر میرے بی بی دو پچے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈالیسز کے لئے پیسے بچوں کی شاہدی کے لئے پیسے وہ جو خواب ایک ہوتا ہے اگر آپ حساس ہیں تو جو ماشرین مرتد ہو رہا ہے وہ آپ کو اپنے پاکٹ کرے گا اور ایک ساتھ آپ مجھولے نہیں چھوڑا سکتے کتنے بہن بھائیو دو ایک بہن ہے بڑی ایسی مارڈ ایسی مارڈ دبائی ایسی مارڈا فرمائیو ایسی مارڈا فرمائیو وقت آپ کییکنے بھی کابیEr جویے گی چھوڑا کے بھائیو چاریکی دیں دیں گنے لگے خاموش بچے تھے گبٹ یا ساکambید تھے ساکambید اللہ شکتا تھا د Train دیں گو فرمائیو ایسا مارڈ مرگد ہیولیت کا حفاظ د بتا ہیو ، اینسی مارڈ بچے اور ابھی بیارっていう جvacc magazines شوی Monghart شکار دές ساکتا تھا بھائے مسائل باتیں اس نے وجہ تو سب سے مطلب ہوگا کیونکہ نے وہ ایزار سے موجود میں اچھا ہوا جب وہ بچوں نے اجازت تھی کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں نہیں ملتے کے ایک ایک اکسر تو ہماتے ہیں تا اور پہر بچوں کو کافت کرنے کے ساتھ بسند کے لئے کہ وہ ایزار کریں وہ ایزار تو نہیں کرتے تو تو ایزار چھوٹی تیو جب بڑے پیٹھے تو آپ کو بتا ہے بڑے پیٹھے کسی ایسا دسکس کر رہے ہیں گے کونوی ڈسکس کر رہے ہیں ہم بھی کوئی لکما دینی کوئی دیکھیں گے کن پر بڑے دیکھیں گے ڈیوڈنٹ نو اٹھوٹ کنگ اپنی طرح مطالعہ وسی کیا افبارات پڑھنا شروع کیا اور نیز شورز فالو کرنا شروع کیا کونی من اللہ وقت کی بات ہے مجھے پرائیمریلی شروع کیا تھا اپنی اردو اور انگریزی بہتر کرنے کے لئے نیزی بہت کسی طور پڑھانی ملت و باستید شروع کیا انگریزی بہت بوری تھی غیر بہت بوری تھی مگر ڈیوڈنٹ چیزوں کے بارے پڑھ کن پڑھ کے پھر مجھے ایسا 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 مجھے ایسا ایسا مجھے ملتے کی جب اپنی UL میں میرے کچھ ٹیچرز نے بہت تائم انویسٹ کیا مجھے پبلک سپیکنگ کمپتشن کی回یر پوش فورڈ کیا اس سے مجھے میں بہت کانفیڈنس آیا اور لیٹرلی فروم پرسن جو کہ اپنے پہلے تکریری مقابلے میں اپنے والد سے تکریر لکھا کے گیا تھا اور رٹہ لگا کے پڑی تھی تو ناؤ سمبڈی کہ ام کمفٹیبل کہ میں امپرومٹو بول سکتا ہوں وہ بڑا سفر ہے اور اس میں اسادزہ کا بڑا ہاتھ ہے اور اگر والدین کی بھی تربیت ہے کہیں نہیں ہاتھ ہے گو کہ میرے والدین کی گمام میں کہیں نہیں تھا کہ میں اس طرف اس قریب پاک پہ جاؤں گا بیسک کہ ایک بچے کو کانفیڈنس دینے کہ وہ آئی تنسان ہے اگر قریب ہے ابو یا امی دونوں سے میری ایک اقویشن ہے دونوں سے میری ایک اقویشن ہے والد صاحب سے ہمیشہ گفتگو ہی رہتی تھی کہ بیٹا گریٹس کیسے ہیں سکول میں کیسے ہیں اور آگیا کرنا جب 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 رگ تو جب کیسے ہیں وہ ایک پڑی وہ کنزیشن رہی ہم لوگ وہ کنزیشن نہیں کر سکے جو میرے خواہش ہے کہ مزاق میرے والد کے ساتھ پی رہے اور میرے خواہش ہے جو ایک ماسکولینیٹی کی ڈیفنیشن ہمارے معاشرے میں اس سے بچارے ہمارے مرد بھی بڑا سفر کرتے ہیں اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں ہمارے کیا جانبی اور یاد چکرم کرتے ہیں اور یا رویر سکتے ہیں بہت سکیاری کرنے بھی اس جانبی جانبی اور خوکی میں بیگ سکتے ہیں چھ ساتھ میں سکوش کری ہے چھے سکتوں جو کچھ بھی ہوگی اور شوش کرنے اور خاص طور پر ایک کلیر تھنکنگ میں بڑا ہلپ کرتی ہے کوئی بھی سپورٹ اگر آپ دیڈکیٹیڈلی کریں تو ایک تو فیل ریلیکس اور ذہن کا کافی غبار اور فرسٹریشن وہاں نکل جاتا ہے تو آپ کوئی دیوار سے پیٹ پیٹ کے کسانی کھال سکی ہوئی ہے کچھ چیز جما کرتے تھے؟ کچھ کھلونے یا کچھ خاص طورز اس کی خاص طورز یہاں جو سکی چیزیں جتے ہیں دوسرہ کرمALIہ مجھے کبھی چیزیں جمل کرنے کا شوق را بد را خوا hon ہے about stamps لیکن testimony آپ کے چیزیں جنگیے بنوکتروں کی behaved ہو جب ہے یا ت dessa چیزیں جب کھٹ کھ کرتا تھا youtube آپ کے ایک بارڈانی وقید راحت ہیں کچھ بھی بھی holے کچھ میں رہا باکتےort فی آپ کجان strain intent کے بھی منتRIA کام اور میں عشان نے pois کسی کو نہیں پتا کیا سوچ رہے ہوتے تیارو کسی کو نہیں پتا کیا سوچ رہے ہوتے تھے کونی نہیں چھپکے پڑ سکتا یا کهیں نوک میں کچھ نہیں رکھا کوئی مماری نہیں رکھا ہی نہیں تکھیں جس طرح کا کام میں کرتا ہوں جس طرح کا کام میں کرتا ہوں یہ ایر و جان комہí رہی کیوں ہم نے چلی بڑے پورا دیکھتا ہے اس طرح سب سے بہتا ہے سے مجھے کامانیان جو ہیں جو کہ ہوتے نہیں ہیں وہ جان رہز ہوتے ہیں اپنے لئے اگر اور مزید پیدا کرنے ہیں تو میں بھی ہوتا 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 ہے میری وادہ ہم نے کہا کہ تمہارا ہاتھ اسی کو دکھائی تھا بعد میں نے نے یہاں پیا pestic masks کیوں کی دائی موجود ہے کیا کوئی اس کا شخص سلام کیلئے کرieux 아� hairs بالمہakra نہیں لگتی distingu laborator اس ونید چندرہ پیشل زیادر خاندرج تھا اس میں اقتصائم کیا مجھے پیش��요 پچپنے ہوا خاندارات واچ Pul دین جس آپ نےہوں کے لئے تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں حک رکھ رہا ہوں کی بات کو اب ادا کر رہا ہوں تو اس طرح سے تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میبی اتسٹار امی ایکویرین ای ساتھ او نوٹ ایک بہت سے لوگ لگا اور کہ کیا چیز اچھی لگتی تھی میں ہر ایک کوئی جنگی پسند آتی ہے جب وہ دور تھا زمانہ تھا کہ جب کونفدنس نہیں تھا اور دوستے نہیں تھیں اور ہم بات نہیں کرتے تھے اور وہ جو ایک جرنل سگریگیٹڈ ماشرہ ہے خواتین سے ہٹ کے ہم نے اور کسی خواتین سے جوانی معنی تک بات نی کی ہوتی بس سڑک کے پار دیکھا ہوتا یا مال پہ دیکھا ہوتا یا ٹی وی پہ بل بٹ پہ دیکھا ہوتا تو اگر آپ جو جن چیزوں سے اٹراکٹ ہوتے ہیں وہ بڑی سپرفیشل ہوتی ہیں وہ بڑی ستری ہوتی ہیں یہ جو کہتے ہیں اوپر سے جو آپ کا کہتے ہیں سرفیس بیوٹی آپ کہہ لیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ڈیپ کنسٹریشن ہے کہ نہیں سامنے والے کی پرسائلیٹی کی پر دیکھیں جب دوستیاں ہوئی اور یہ بڑی ضروری بات ہے اور میں اس بارے میں بڑا اپنے آپ کو بھی فیل کرتا ہوں شکر کہ زندگی میرے بدلاؤ آیا کہ جب گفتگو نہیں تھی کسی اپوزٹ جنڈر سے تو ایک ہی طریقہ تھا جج کرنے کا گوڈ لکنگ نوڈ لکنگ خوش شکل اور خوش شکل نہ ہونا چکہ کتنی زیادتی کی بات ہے جب ایلالز نے آئے تھوڑا بہت ہمارا سکول کا نظام کوئیڈ تھا بڑا وڈلاؤ اور میری دوستیاں ہوئی تو مجھے حساس ہوا کہ رات پر جب یہ سونے جاتی ہیں خواب تو یہ بھی دیکھتی ہیں جس تو جو تو ان کی بھی ہے ایمبیشن تو ان کا بھی ہے انٹرپرائزن یہ بھی ہے تکلیف ان کو بھی ہے دیوالسو وانٹ تو دو بیٹری ان لائف اینڈ یہ نہیں کہ سب نے بس شادیت کی خریب اسان ہے تو پھر شکسیات آدات نکتا چینیاں پوائنٹس انٹلیکٹ یہ بھی ایٹریکٹ کرنے لگا وہ بھی ایک آدہ کا احساس آیا مینرزم بھی اس میں احساس آئی اور پھر ایک ڈیپر اپریسیشن آف پیپل آئی تو یہ جو سیگرگیشن ہے ماشرے کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں شاید اسی لیے سیگرگیشن ہے کہ مجھے اکثر لگتا ہے کہ مرد جو ہے وہ لیول پلینگ فیلد سے خبراتا ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلد ہو جائے گی تو عورت ریحاس سے مات دے گی ہم اگر ریسرچ سیٹھ پیٹھا کے دیکھیں اکڈیمکلی بھی یا امین دو پوپٹ سیکٹر وومن پرفارم فار بیٹر میبی بکوز آسو ہمارے جیسے ماشرے میں دوز وومن ہو دو گیت تو بریک مولد ان گلاس سیلنگ انگیں تو وہ ڈرائی ورمبیشن بہت زیادہ ہوتا ہے بسیلنگ انگیں تو پوٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے مگر جو دوستی ہوتی وہ گہری ہوتی جاتی ہے اور دوستی شخصیت سے ہوتی ایک سی چہرے سے نہیں ہوتی تو اس ریلیشنشپ کو بھی آپ دیکھیں گے آپ صرف یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ کینسر کا اگلا جو علاج ہونا ہے وہ تخلیق کسی بچی نے کسی گاؤں سے کرنا تھا پاکستان کی مگر اسے کبھی پڑھنے کا محبہ ہی نہیں ملا اسے آگے آگنے کا محبہ ہی نہیں ملا ہمارا جو ایکنومک کرائسز ہے ہمارا نیکس گولڈ میڈل علمپک کا کسی خاتون اثلیت نے لے آنا تھا مگر اسے ہم نے کبھی اسی بار پر جازت نہیں دی کہ تم شورٹ سپین کے پلیگراؤن میں جاؤ گی اور اس بابتا میں رائن کری کری آدھی پاپولیشن ہماری ہوتے ہیں سکس موس پاپولیشن پاپولیس کنٹری آ دے ورل ہم ہے موسیقو یہ جو ایکوالٹی ہے جس کی بات کرتے ہیں اب اکیس سدی میں بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہیں دیکھیں سمجھ میں یہ آتی کہ ہم کن چیزوں سے گھبرا ہے چودہ سو سال پہلے کہ دیا گیا تھا کہ علم حاصل کرو اور عورت اور مرد دونوں پہ فرض ہے میں ایک سا یہ بات کرتا ہوں پر دوستوں سے ہم کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں کربلا میں امام حسین رجید اللہ عنہ کا پورا خاندان شہید کیا گیا مرد سار اس خاندان کی شہید ہوئے ان کے جو بنجلے بیٹے تھے تیسرے امام امام سچار وہ بیمار تھے وہ کربلا کی جنگ میں نہیں سڑا سکے اور جب وہ شام گئے اہلِ بیعت کو لے کے تب بھی وہ اتنے بیمار تھے کہ جزید کے دربار میں نہیں آسکے تب امامت کا کام بی بی زینب سے لیا گیا اہلِ بیعت کی جو ترجمانی ہے یا حق کی ترجمانی جو آج تک مسلم اممہ کہتی ہے جزید کو تو شرمندہ کیا جو سچ بات رکھی وہ تو بی بی زینب میں رکھی ہے قرآن شریف کے اندر ایک بلکیس کا ذکر ہے شیبہ کی کوئن تھی جس نے ایک حضرت نور تھی جن کے زمانے میں اس نے ایمان لے کے واہی کہیں ہی کہا گیا کہ اس سے تخت و تاج لے لیا گیا وہ ایمان کہیں مگر شکا کہ تو اپنی ریاست سلطنت چلا ہو جس کی بیسز کے اوپر بعد میں بیدر سغیر میں بھی بیگم او بھپال کو انیسی صدی کے اندر فتوہ دیا گیا تھا جب نبی پاک کی زندگی آپ دیکھ لیجئے ہمیں پتایا جاتا ہے پڑھایا چاہتا ہے کہ اگر ایک نومکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ویک خاندان سے دے چارواہے تھے اور انہیں نے جو ایک نومک امانسپیشن کے لیے جوب کی وہ تو بی بی خدیجہ کے ہاں کی اور جو انیشوز میں سپورٹ ان کو میری جب وہ نبوت کے کام میں لگے تو وہ ہاؤسورٹ سکچر جو تھا وہ جو رسورسز تے تو بی بی خدیجہ کے طرف ساہے تھے تو یہ تو کہیں فرق نہیں کیا گیا کہ اس کا نہ کھا اس کا نہ لو یہ تو ہماری پیٹریارکل ویلیوز ہیں جو ٹرڈیشن میں آئی ہیں اور شوکے پدر شاہی ہمارے دماغ کے خانے میں بیٹھی بھی ہے تو ہماری ہر چیز کی انٹرپیٹیشن وہ قرآن پاک کی ہو وہ سنت مبارکہ کی وہ حدیث نبی کی ہو یا کسی اور چیز کی ہمارے آئین کی ہمارے قانون کی ہو ہم اس کو اس لینج سے انٹرپیٹ کرتے ہیں بکوز جو انٹرپیٹ کرنے والا ہے نے اپنے اندر سے بائس ہی ختم کر پا رہا اس ٹیکس میں بائس نہیں اکثر یہ بات کرتا ہوں کوئی مذہب وائلنٹ نون وائلنٹ نہیں ہوتا انسان وائلنٹ یا نون وائلنٹ ہوتا ہے میں اگر ایک ظالم انسان ہوں تو بھی انٹرپیٹیشن آف دو موس پیسفل ریلیجن بھی جو ہے وائلنٹ ہوگی اور اگر میں پیسفیسٹ ہوں تو میں عمل کی راہ تراش کر دوں گا تاریکی میں بھی تو کیا کیا بدلو گی ہے نہیں جی میں نے تو کہا کہتے ہیں سب سے پہلے تو پی زندگی بدلنی کو عشک کرنی ہے کہ میں حق ادا کر سکوں زندہ ہونے کا خدا نے شہور دیا ہے دہن میں زبان دی ہے تو اس کا حق ادا کریں اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسی کا حق ادا کریں منافقت کی زندگی ناجی ہے رات کو سونے سے پہلے جو ہائیجینی کے لوگ ہوتے ہیں کم سے کم وہ دان برش کرتے ہیں مو دوتے ہیں چیشے میں دیکھتے ہیں دو منٹ اپنے آپ سے رکھ کے بات کر لو پتہ ہوتا ہے آج کتنوں کو چھونا لگایا آج کتنوں سے چھوٹ پولا آج کہاں خاموش رہ گئے آج کہاں سستی کی کتنے ایفیشنٹ تھے کتنے نہیں تھے ہم سب سے بات کرتے ہیں کچھ رات کو نا اپنے آپ سے بندہ بات کر لیا کرے اپنی عدالت میں جھانکے دیکھ لیا کرے چیزیں احسان ہو جاتی ہیں اور یہ بھی الہن میں رکھیں کہ ہر انسان نے شروعانی پہن کے پانچسو روپے کے نوٹ پہ شکل نہیں بنانی ہر بندہ چینج نہیں ہوتا یا چینج نہیں کرنی ہوتا کبھی کبھی آپ کا کام قدرت اتنا ہی اپنے آپ سے کہ آپ کیاٹلیسٹ آف چینج نوت ایفری بڈی کن بی انسان منڈیلا نوت ایفری بڈی کن بی انسان منڈیلا تو مگر وہ لوگی جو تھے جو کہیں نہ کہیں محمد علی جنہ کو انسپائر کردے جو شاید کہیں انسان منڈیلا کو انسپائر کردے جنکہ شاید تاریخ خطنہ سلیبریٹ نہیں کرتی مگر وہ اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوتے تو یہ لیڈر لیڈر نہ کنتے تو میں شاید یہی کر سکوں کہ آنے والی نسل میں مجھ سے چھوٹے جو ہیں نوجوان جو اس وقت تیرہ تدہ سال کے ہیں شاید ان میں سے کم تاثر میری کسی بات سے ہو جائے اور وہ آگے ملک کو سوالے تو ایم موسی بری کمفٹیبل اندار شول یہ جو کہ بس میں اور مجھ سے ہی سب کچ ہے اور میری پرستش کرو اور مجھے اپنا لیڈر مانو اور میری چکر کاٹو یہ کلٹ پرسنیلٹی ورشیب یہ شخصیت پرستی ہی ملک اور ملک کی جمعیرت کو لیڈو بھی ہے اپنے سندگی میں کیا پتلا ہو لائے اپنے گھر میں کیا پتلا ہے میرے گھر میں دیکھیں سوشل ویلیوز بہت چینج ہوئی ای کم فرم کنزرورٹی بیکراؤنڈ اس میں انیشلی تو دیسکورس تھا وہ تو میرے والدین سے تھا کیا مطلب تو مدل کلاس سے ہو بغیر کسی پولیٹیکل پیٹرنیج کے ریلیجیس پیٹرنیج سے چونکہ نہ کوئی ہم غدی نشین ہیں نہ کوئی زمیندار ہیں نہ کوئی انڈرسلسٹ ہیں تم پولیٹیکل پولیٹکس میں جاؤ گے کیا کرنا چاہتے ہو یہ بات ہوئی تھی جب دوہزار تیرہ میں نے پہلے الیکشن ڈالا تھا میرے والدین شدید خلاف تھے مگر جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ڈالا تو میرے الیکشن ڈالا تھا میرے والد میں دیا تو شدید خلاف مزمت کر رہے تھے بدلہ کیا بدلہ یہ جب بھی انکنونیشنل روٹ میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے ہو ستا غلط بھی ہو کہ جب بھی کوئی انکنونیشنل روٹ لیتا ہے کوئی اولاد لیتی ہے والدین اسے اس لئے ٹوکتے ہیں ایک تو پیر پریشر کے آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے دوسرا والدین کو کہیں لگتا ہے کہ یہ اولاد ہماری دو تین سال بعد رگریٹ کرے گی اور آکے ہمیں کوشتے کی کہ آپ نے کونی روکا تھا تو جزباتی تھا وٹ آئی تنگ میرے میں رگریٹ تو نہیں بلکہ مور این مور کنٹنٹمنٹ آئی اس کام کیا میں انکو پتہ تھا کہ میں کبھی شکایت نہیں کرنی میں اس میں اور گھرہ چلا جا رہا ہوں دیپر چلا جا رہا ہوں یہ کھا پچھنگاری جو ہے یہ سنگی تھی میں نے یہاں سے اپنی پسکولنگ کی پھر اپنا لوگ کیا پہ میں مانسس کے لینلین کیا دوہزار دس میں واپس آیا پہلا کام جو کیا پبلک انٹرکشن کا وہ دوہزار دس میں بدترین فلٹ سائے پاکستان میں تو ہم نے فلٹ ریلیف کی لئے کام کیا تھا ہم نے سوچا تھا ہم ایک کلب تھا دیفنس میں کراچی میں مہا پہ ریسیکشن پہ ٹیبل لگائیں گے دس دن میں لاکھوں پہ جمع ہو جائے گا ایدی فانڈیشن کو دے دیں گے اپنا بوجتر جائے گا مگر چونکہ ہم نے جب وہ کمپ لگایا اور سلاکی میں اس وقت اور کی کمپ نہیں لگا ہوا تھا تو ایک ہفتے کا کمپ آٹھ ہفتے کا کمپ ہو گیا وہ ایک لاکھ روپے کے بجائے کروڑ روپے سے آدھا کی فانڈ ریسنگ ہو گئی اور ہم دو دوستوں کے کام کر رہے تھے وہ دو سو لوگوں بھی ٹیم بن گئی اور ہم دس شہروں میں ساڑھے چار ہزار خاندان تک ہم نے راشن پہنچایا اور مجھے سوکر یہ بات سمجھ میں آگے باور ہو گئی کہ ہماری جوت میں کرنٹ بہت ہے دیر آلویس وکنگ فور اپلاٹ فارم اور ڈریکشن صرف کہاں پہنچنا اور کیا کرنا ہے وہ سکلز ہمیں سکھائی نہیں جاتی وہ انیشیشٹی والی سکلز ہمیں سکھائی نہیں جاتی کرنٹ بہت چوت میں ہے مگر جو بلکل ہی میرے ذہنگ کا زاگیا بدلا کہ جب میں نے کام کیا میں نے بہت پاسمندگی دیکھی بہت ظلم دیکھا مگر دل کو یہ کہہ کے سمجھایا ایکٹ آف گوڈ کیا کر سکتے ہیں سلاب ہے مگر جب یہی چیریٹیبل کام میرا کراچی میں ان خاندانوں کے لیے ہونے لگا جو ٹارگٹ کلنگ میں اور بم بلاس میں تباہ ہوئے تھے جو مین میٹ کٹیس رفی تھی خاص طور پر کراچی کا باسٹ آن کا سانیہ جو ہوا تھا اس نے میرے شخصیت کی جنہیں ہلا دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب باسٹ آن کے اندر ہم نے فنڈریزنگ کی تھی اور ہم وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ جو آلیڈی اورگنزیشنز کام کر رہی تھی انہوں نے انکک صاحب نے مجھے کہا دو دن ہی ہوئے تھے دماغے ہوئے وہ ایک سو ساٹھ گھر تباہ ہوئے تھے دو بلڈنگوں میں فرنٹ فساٹ بلڈنگا گر گیا تھا بیچ میں دماغا ہوا تھا انہوں نے کہا ان بلڈنگوں کا چکر مار کے آؤ میں نے کہا کیوں کہتے ہیں یہاں تمہیں ایک ایسی تعلیم ملی گی جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دے گی اور میں انہوں نے ایک سو ساٹھ گھروں میں سے تقریباً اچھی گھروں میں گیا ہوں دو بلڈنگوں میں دو دن ہی ہوئے تھے نا دماغے کو تو وہ چھیٹے تو تھیں خون کی دواروں پر اور چونکہ فرنیچر تو لوگ نہیں نکال کے ابھی تک گئے تھے بس اپنی جان بچا کے گئے تھے تو جس فلیٹ میں بھی جائیں جو رہتا ہے ہر گھر کی طرح فریمز میں نظر آ رہا تھا اچھا امی ابو بچے ایسے ہیں کوئی گراجوٹ بچہ تھا تو اس کا سرٹیفیکیٹ تھا پردے کیسے پسند ہیں کوٹیپسٹی کیسے پسند ہیں ٹیسٹ نظر آ رہا تھا اچھا گھر میں اگر بچے تو کورٹس نظر آ رہے ہیں کلڑے نظر آ رہے ہیں مگر اسی کے اوپر وہ ربل ہے بجری ہے خون ہے تو ایک طریقے سے آپ اتنا انٹیمیٹلی ڈیوز ہو رہے ہیں فیملی سے دوسری طرف اس کی تراجیڈی سے بھی اور میں جو یاد ہے میں کام کرتا تھا میں واپس آیا دفتر اور میرے سینہ پارٹنر نے مجھے بلایا کہتے تم کیا کبھی فنڈریزنگ کر رہو کبھی یہاں چاہ رہو کام کرنا ہے کی نہیں کرنا انا جے سارے تیلنگ ہیں کہ میں آگیا دیکھ کے آرہا ہوں اور اس وقت میں چھبی سال کا تھا میں سینہ پارٹنر میں سینہ پارٹنر میں اور میں بروک ڈاون لکھ ایک بیوی ہمیں ازارو کتار دیکھ کے لئے اس کے لئے تراما تھا اور فکت میرے باوس نے پردیٹ کر دیا تھا کہ مجھے آنے والے وقتوں میں پیسے کما دے نظر نہیں آتے آپ کی وائرنگ چینج ہوئی آپ کی پیوریٹیز چینج ہوئی ہیں تو پھر پیوریٹیز چینج ہوئی ہیں اور صرف وقتی طور پر نہیں میں نے سب کچھ بدلا عداد بدلیں چیزیں بدلیں نیڈز اپنی میں کروں تاکہ میں جو بھی کروں مجھے پتہ اس میں ڈیفکلٹیز کی آئیں گی خاصا پہ فناشرل کنسٹینجز آئیں گی تو اس میں کنٹینٹمنٹ ہو مگر چلو میرا تو یہ خواہش تھا کریٹ میں والدین کو دیتا ہوں کہ والدین نے بھی اس کشتی میں بیٹے ساتھی سفر کیا جن لوگوں نے سوچنے کے زاویے بدلے وہ سارے بادشاہ تو نہیں تھے تو کوئی ملا ہے ایسا جس میں بھی اتنی ہی آگ تھی جو ساتھی بن سکا زندگی کا زندگی کا ساتھی تو ابھی تک کہتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم سلڈ ڈاؤن کر گے نکہ کھر لیا ہے وہ تو نہیں ہوا وہ تو ہوگا تو پبلکی ہوگا آپ کو بتائیں گے مگر ہاں definitely دوستوں میں بھی اور ادر وائز بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو شاید اس آگ کو محسوس نہیں کرتے ان کی زندگی کی پریوریٹی نہیں ہے مر کم سے کم اس کی عزت کرتے ہیں انڈرسٹینڈ وئی ایسے کمنگ فرم اور آئے دیکھیں آپ کسی بھی انسان کو کچھ وقت کی خاص طور پر جو آپ کی زندگی کے بہت قریب ہیں بے کوف بنا سکتے ہیں شخصیت میں تازاد باتوں میں اور کال و فیل میں تازاد بڑے آرام سے نظر آ جاتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کے دوست سچے ہیں زندگی کے ساتھ سچے ہیں تو بہتے مو پہ بول دیتے ہیں تو جب ان کو بھی احساس ہوا کہ ار نہیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے سنسیریٹی تو انہوں نے بھی اس کی عزت و قدر ہی کی ہے میرے والدین نے بھی اس بات کی عزت و قدر ہی کی ہے اور میں اس میں بڑا خوش ہوں کہ یہ عزت یہ اللہ نے دی ہے میں آپ کو کب سے ٹیلیویشن پہ دیکھ رہا ہوں آج آپ نے مجھے مدود کیا کہ میں لہور آکے آپ سے بیٹھوں اور آپ انٹیو کریں اور آپ کریں مجھے خوشی ہے جبران کے تمہائے ہو یہ عزت دی ہے نا یہ عزت کا کوئی مول تو نہیں ہے یہ تو انویلویبل ہے میں کان کس بزار میں جا کے خرید سکتا ہوں کسی مول میں نہیں ملتی تو یہ کیا کروگے پہلے سب سے ٹھیک کیا پاور آنا ضروری ہے کہ پاور ہاتھ میں آئے گا تو ہی پدل ہوگے دیکھئے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو پاوری نہیں تھا میں آپ کو پھر بھی بات کروں گا وہ شاید وہ ہیں جو کہتے ہیں آپ ہم نے چینج میکر بننا تھا آپ شکوائش رب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا آپ نے اس سے کی شما جلاتے چاہتے تو میں نے تو سوچنے کے جو انداز جو کرینے ہیں وہ بدلنے ہیں اور اپنی نسل کے نوجوانوں کو اس سے متاثر کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے اور جو اپنا تجربہ ان سے شیئر کرنا ہے اور پاور ضروری نہیں ہے آپ پبلک پریشر سے بھی چیز نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کراچی کے اندر کی نکیب اللہ مسود کا ایک ہم نے اس کو فالو کیا سیونٹی فائف دوس نکیب اللہ کے کیس کے بعد جو دوہزار سترہ میں ستایٹ سے پبلک انکاونٹر میں کلنگ کیا اور جو دوہزار ٹھارہ میں اس کیس کے بعد پہ چھتر فیصد کمی آئی کلنگ میں وہی پولیس وہی انکاونٹر کر رہے گے اتنے ہی انکاونٹر ہوئے مگر ان انکاونٹر میں ڈیتھ کتنی کم ہوگی رسوانسیبیلٹی پولیس میں آگئی نکیب کا باپ پارلیمنٹ میں نہ ہم پارلیمنٹ میں نہ ہم پارلیمنٹ میں نہ ہم اتجاج کرنے والے پارلیمنٹ میں تو آپ پر طریقے سے پریشہ ڈال سکتے ہیں ہاں یہ کہہ وہ ایک اور بات ہے کہ اگر میں پرائیم منسٹر ہوں تو تو سٹوک آف پین میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کرنا چاہوں تو پر ضروری نہیں کتنی آسانی آپ کی زندگی میں ہو دیکھیں زندگی میں دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں جا کے تو جن لوگوں نے سوچنے کے زاویے بدلے وہ سارے بادشاہ تو نہیں تھے وہ سارے پرائیم منسٹرز تو نہیں تھے مگر وہ عوام کے اندر ایک شعور پر بیدار کر گئے اور اس کو آپ نے لے کے آئے کہ جانا ہے میں الیکشن لڑے ہیں میں تین الیکشن لڑے ہیں میری منزل یا میری منزل پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ is a means میرے وہ ایک اور بس ٹاپ ہے کہ اس ایک اور آگے منزل پر طرف جانا ہے پارلیمنٹ پارٹی سے ٹکٹ لے کے بیٹھ جائے وہ باتی والی گارنفوڑی لیکن الیکشن تو نہیں جیتے تو what keeps you going کیونکہ تو ہار ہے ایک ہے دوسری ہے تیسری نہیں ہم تو جیتے دو ہزار تیرہ میں چاسو ووٹ ملے تھے دو ہزار اٹھار میں چیہ ہزار ووٹ ملے تھے دیرہ سفیسو تن کریز آگے ان لوگوں میں جو ساتھ کھڑے کو تیار تھے جبکہ ان پانچ سال میں میں مزید کونٹرویشل ہوا جو الزام لگے مذہبی نویت کے غیر مذہبی نویت کے دونوں طرف کے میری پیٹری آرٹیزم کو لے کے میری خب بلوطنی کو لے کے میرے مذہب کو عقیدے کو لے کے جو بھی الزام سکینڈلز اس کے باوجود اتنی کسیرتدار میں لوگوں نے آکے ایک شہریت میں ایک انڈیپینڈنٹ کانیڈیٹ کو وٹ دیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ سوچ کا ذاویہ بدلا اور یہ بڑھ لے گا اور نہیں تو کچھ نہیں بڑھتا لگتا ہے کوئی لگتا ہے اس کو کسی کいやانٹر کردےوں کیسے ہی اینڈل کردےوں دو ہزار چودان که باتھنے دو هزار چودان کی باتھنے دو هزار چودان آگست کی باتھنے جو جو لال محضرت کے پرریس سوئے تھے اسے پانچ مہینہ پہلے کی ایک پرنل میں مجھے کسی نے پوچھا کہتے ہو کہ آپ ایکٹوزط ہیں آپigi پاکسا میں کوئی ثریکت ہے تو میں نے بلا انفرچنیٹلی نو آپ نے کیا بات کی انفرچنیٹلی نو میں نے کہا کہ جس دن میرا کام واقعی محصول کرے گا اور ریلیونٹ ہو جائے گا ابھی تک شاید ہوا نہیں ہے جب آپ واقعی محصول کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ سوچ بدل رہا ہے یہ بندہ لوگوں کو اپنی طرف کھیج رہا ہے یا متاثر کر رہا ہے تو یہ سکینلز پیدا ہوگا یہ کانٹرویسیز پیدا ہوتی ہیں یہ الزام لگتے ہیں جو کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو کچھ نہیں بگاڑتا بے ضرور لوگوں کو تھوڑی کوئی چھیڑتا ہے تو یہ تو جب بھی کوئی الزام لگتا ہے ایک فردیک انفرمیشن ہوتی ہے کہ بیٹا صحیح جا رہے ہو یہ دعا خدا سے ضرور ہوتی ہے یہ دعا خدا سے ضرور ہوتی ہے کہ اسی گمان منا رہے ہیں بس جو الزام لگ رہا ہے اتنی سینٹی بھی ہو کہ ہم دیکھ سکیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان دوستوں کو قریب رکھو جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے میں یا وہ کہتے ہیں فضول میں آپ کو بکپ کرنے میں وہ آپ سے اونسلی بات کر سکیں کہ جبان یہ صحیح کیا یہ غالت کیا اور قدر کرو اور عزت کریں ان لوگوں کی اکل پل آپ نہیں ہے نا کوئی انسان ہوتا ہے اکل سلیم کی ہم دعا خدا سے کر سکتے ہیں مگر آس پاس ان لوگوں کو رکھیں جو سچ بول سکیں آپ سے اور وہی بہترین طریقہ اپنا کو چیک رکھنے کا تو وٹ کیپس یو گویں جب اس طرح اتنا کچھ ہوتا ہے تو کیا والدہ کی کوئی بات ہے یا ابو کی کوئی بات ہے یا کوئی ہے سا لیڈر جس کو آپ ایڈلائز کرتے ہو دیکھے لوگ تو بہت پاکستان میں بہت سے گزرے اور بہت سارے تو بدقسمتی سے وہ گزرے جن کو تاریخ نے وہ عزت نہیں دی اس طرح سے یاد نہیں کیا سلیپیٹ نہیں کیا اور وہ خاموشی سے اتنا کام کر کے چلے گئے خدا ان کے درجات عورت نہیں بلند کرے کہ جن کو یہاں وہ عزت نہیں بسکی ان کو وہاں ملے دوسرے جہان میں مگر زندگی ایک ہلتی زندگی پاکستان میں شروع ہوتی ہے پولیو کے کترے سے اور جب ہم ریٹائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم پینشن لیتے ہیں پولیو کا کترہ والدین نے تو امپورٹ نہیں کیا نہ ایجاد کیا نہ وہ اسپطال جہاں ہم پیدا ہوئے وہ مارے والدین نے بنایا نہ بچپن میں جس پارک میں کھیلے وہ والدین نے بنایا جس بینچ پر پیٹھے نہ وہ والدین نے لگائی جو محلے کے پچھے جن سے دوستی ہوئی جن سے انٹرپرسنل سکلز سیکھیں نہ وہ والدین نے لا کے دیئے جو شناخت تھی پاکستانی والدین نے نہیں بنایا جو زبان وہ والدین نے تخلیق نہیں کی جو پڑھنے کو ترانا ہے وہ بھی والدین نے نہیں دیا اور سکول جاتے ہیں جس سڑک پہ وہ بھی والدین نے نہیں بنائی اور جس سکول میں بیٹھتے ہیں وہ بھی والدین نے نہیں بنایا تھا ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے پرورش ہر انسان کی پورا معاشرہ پورا ملک کرتا ہے اور اگر پرورش پورا ملک کر رہے تو پرورش کرنے والا تو خاندان ہوتا ہے تو خاندان کیلئے کون تگو دوانی اور محنت کرتا تو میں تو پورے کے پورے بائیس کروڑوں کو اپنا خاندان مانن کے چل رہا ہوں مجھے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اچھا دیا ہے کنینہ کی اسے پیار عزت ملی ہے تو اس لئے میں کنسرن رہا ہوں میں وہ چار دیواری کو اپنا خاندانی سمجھتا جان میں ہیں وہ میرے والدین رہتے ہیں چونکہ صرف اگر ہم تین ہی ہوتے اگر میں کسی جزیرے پیدا ہوتا تو کیا شخصت ہوتی میری بہت کچھ تو مجھے معاشرے نہیں سکھایا میری تربیت میں اسے ڈالا اس لئے لگے ہیں کبھی تنہا نہیں محسوس کرتے جب کچھ چیز صحیح نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ 22 کروڑ میرا خاندان ہے لیکن کوئی تو لما ایسا آتا ہوگا جب محسوس کرتے ہوگا کہ دیکھیں اکسر جب کوئی مشکل فیصلہ لے رہا ہوتا ہوں وہ مومنٹریلی تنہایی کا ایک پیرڈ ہوتا ہے چونکہ کوئی نہیں کہتا اپنے دوست کو بھائی جا آگ کے دریہ میں کوت جا کوئی نہیں کہتا جب میں فیصلہ لے لیتا ہوں اس پہ قائم ہو جاتا ہوں تو الحمدللہ ایسے سے لوگوں سے مدد آتی جیسے میں کبھی ملا نہیں ان کو کوئی میں یا میرے اندر اسی کوئی نہیں پرانی دوستی وہ ایڈلوجیکل فرینڈز جب پہلی بار الیکشن لڑا اکیلا ہو گیا تھا میری فرم نے کہا کہ ہم تو بہت کانسروریٹیو کورپیٹ پرکٹرس ہیں آپ کو ریزائن میں تھا ہمارے خاندان میں آیا تو اس وقت وہ تقریباً ڈیٹھ دو سال ہو گئے تھا اور ہم کی سیونگز ختم کر رہے تھے میری پچاس آر روپے تنخواہ تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی نوکلی سیکریفائس کر کے الیکشن لڑوں گا والدین نہیں سپورٹ کر سکتے تھے ایک تو دو دار تیرہ میں سیکیورٹی کے احلات بھی ایسے تھے کہ بچے کی جان کا خطرہ دوسرا اس کے مستقبل کا خطرہ اور اس وقت پچاس آر روپے جیب میں میں میرے اور میں الیکشن لڑنے نکلا ہوں اللہ جنت بخشے سبین محمود میں تو اسے انہیں شک سے اتنی قدارہ کاؤں گا کراچی میں کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو بھی اوڑان بھرنا چاہتا تھا تو رنوے تیار کرتی تھی وہ میں نے ایک بلوگ لکھا میں نے ایک بلوگ لکھا اور میں نے لکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں کام آدمی کی طور پر بلوگ بڑھے سبین نے مجھے پاس بلایا اور اس نے کہا تم کون ہوں کیا کرتے ہو کیا پاگلی ملیر پتے کر رہے ہو میں نے پانچے منٹ سنا ان کو میرا دیوانا پن اچھا لگا میں نے کہا کتنے پیسے جیب میں میں نے کہا پچاس ہزار میں نے کہا مجھے نہیں پتا شاید فیس بک پے ایک دو ایڈ لے لوں گا اس سے مارکٹنگ جائے کہ کوئی آن ڈاؤن تو نہیں کر سکتا چیز میں نے کہا گھر اپنا نیرا گاڑی میں سو رہا ہوں کیونکہ واقعی میں گاڑی میں سو رہا تھا گھر میں اموشل ٹراما تھا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میری آرٹ گیلری آج سے تمہارا کیمپین آفیس ہو پانچ منٹ کی مناکات کے بعد فون کیا اپنے تمام دوستوں کو جو ڈیجیٹل مارکٹنگ وغیرہ کرتے تھے یہ بچہ ہے اس کا فوٹو سیشن کرو اس کا منفیسٹو ڈیزائن کرو یہ وہ کرو ان کو بزنس پلس پہ ٹیمی حق ہوتی ہیں انہوں نے بلائے باتا سبین کو انٹرویو کے لیے سبین نے بولا ٹیمی کو کہا کہ پچھا سلکے میں الیکشن سیزن نے کنٹیس کر رہا ہے میری جگہ اس کو بلالو تو شی ساٹ ڈاؤن ڈیو می لائٹ سپیس ٹو کم میرا کوئی رشتہ نہیں تھا اس عورت سے اسی طرح اور مزید لوگ زندگی میں الگ الگ موقع پر مرتے گئے خدا نے کبھی تنہا نہیں ہونے دیا اور اب کاروان کتنا بڑا ہے خوشی اس بات کی کہ اندازہ ہی نہیں اتنا بڑا یہ جہاں جاتا ہوں پاکستان میں ہم خیال ملتے ہیں اور ہر ایک کے دیکھیں اپنی اس مجبوری اپنی ذمہ داریاں ہیں پورا ہی بائیس کروڑا ایکٹیوز بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے پاکستان بہت بہت قسمت ہے چونکہ جہاں چیزیں معمول پہ نہیں ہوتی نا وہاں ایکٹیوزم پنپتی ہے جہاں وائٹ چھوڑتے ہیں وہاں ہوتی ہیں آپ اگرستان کی بہت نام ورمائنہ زدکارہ ہیں آپ کا ٹول تھیٹر ہے آپ کا ٹول ڈراما ہے آپ کا ٹول فلم ہے آپ کا ٹول آپ کی پبلک آپ کا پبلک انفونس ہے آپ سکرپٹ کے ذریعے سٹائر کے ذریعے کومیڈی کے ذریعے بہت سارے سوشل یسوس ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ کا کام گینی کیا پریس کلپ کے کھڑ کے موظہرہ کر رہے ہیں اسی طرح کسی انسان جو جو کپٹ میں ہے جو کانٹرپنیور ہے وہ جنڈر بیلنس کیسے مینٹین کر رہا ہے وہ تمام لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اتھنک باعث نہیں ہے کوئی سیکٹیرین باعث نہیں ہے وہ ایک لیول پینگ فیل جا رہا ہے تمام لوگوں کو پنپنے کی آگے آگے آنے کی وہ بھی مہاشرے کی بہتری محصہ ڈال رہا ہے اس کا کام بھی نہیں کہ وہ جا کے پرٹیشن کر رہے ہیں اسی طرح کسی ڈاکٹر ہے وہ اپنی طرح سے جو کپتون quoi دلúsica آگے پیكٹسز کر سکتا ہے لوگوں کو بے اوکوف نہیں بنا رہا اور اپنے کردار پاس آگے تو مہاشرے میں جگہ لوگوں دل رہے ہیں ایلگ طریقوں سے میں بھی چکن جی اپنے کے لئے میں بھی انسپائر ہوتا ہوں وہ اکٹویس تونی بنا رہے ہیں وہ ایکٹویس تونی بنا رہے ہیں مارگا کام سی سوچ کا کر رہے ہیں کاسی اسی سوچی کر رہے ہیں we are all bricks in the wall ملکے ہم نے دیوار تو ہی کی بننا ہے مگر ہر اینٹ کا الگ الگ ہمیں معاشرے میں امنیز اور ایم پی ایس کے کیا ذمہ داری ہے پرائمیری لیجسلیشن ہے ہمارے ہم چیزیں ایسی آگیں کہ وہ ڈسکریشنری فنڈ آجاتے تھے کہ جی وہ فنڈ دے دیا گیا امنیز کو اپنی علاقے کو ڈیولپ کرنے کا مگر پرائمیری جو کام ہے میں نے امنیز کا ہے وہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں ہے تو وہ قانون سازی کرے اور اگر اپوزیشن میں تو قانون سازی کے ساتھ حکومت پہ وہ پریشر گروپ کا کام کرے دیکھیں جب اپوزیشن ڈھیلی پڑ جاتی ہے پارلیمنٹ میں یا صرف اپنے مفات کے لئے اپوزیشن کرتی ہے کہ جی ان پہ کوئی انکوائری کھل گی نیپ کی تو وہ آگے فڑکوں میں باہر تو پھر سیول سوسائیٹی کو آگے آنا پڑتا ہے شاہزیب خان مرڈر کیس ہو نکیب اللہ والا کیس ہو یا ایون ای پی ایس کے بعد ساری پارٹی ہیں تو اندر بیٹھی ہیں اندھی ڈر کے سڑکوں پہ تو لوگ نکلے تھے مظاہرہ کرنے کے لئے دہشت گردوں کے خلاح یہ فوس کنورجن کے کیس ہوں انڈر ایج میریج کے کیس ہوں انیمل رائٹس کے کیس ہوں لیبر رائٹس کے کیس ہوں ایسیڈ اٹاک روٹب سے کیس ہوں ریپ کے کیس ہوں اس ملک کو ہم نے ایک چیارٹی پروجیٹ کیوں بنا دیا ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑا دریہ دل قوم ہے پر کیاپٹا پاویسانی سبسہ دا چیارٹی دیتا ہے کیوں؟ چونکہ حکومت نا کام ہے اس لئے چیارٹی دیتا ہے چونکہ ہم حکومت پروپر ٹیکس کلٹ نہیں کر پا رہی اور حکومت میں اتنا بروسانی کے لوگ ٹیکس دے سکیں ورنہ وہ جو ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ سستی روٹی سستی دوائی سستا علاج سستا انصاف یہ تو میرے ٹیکس سے ہونا تھا یہ میرے مزاہروں سے تھوڑی ہونا تھا تو ہم اس کو بھی تو دیکھیں چیزوں کو کہ یہ ہم نے اس ملک کو چیارٹی پروجیٹ کیوں بنا دیا ہے کہ بس ہم نے گوڈ ویل پر چل رہے ہیں اور وہ بھی جو چیارٹی کر رہا اس کو ذہن میں کہیں نہ کہیں ہیں کہ چلو اس طرح سے جنت نہیں کی آسان ہو رہی ہے ملوکیت ایک مارڈن ڈیموکرسی ایک مارڈن ورلڈ کے اندر ایسی نہیں چل سکتی ہمیں انسٹیوشنلی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا چونکہ چونکہ اربن سینٹرز میں تو آپ کو چیارٹی ملے گی اور رولر کے اندر جو چیارٹی ویڈوینچر ہے کتنا خوبصورت کام کرتی ہے جس سیڈیزن فارملیشن پاکستان ان کے اب تک یہ ٹوٹل سنگ باڈی ہے جن کو انہیں نے پڑھایا ہے سوا دو لاغ چودہ سو کے قریب سکول چلا رہے ہیں جس میں سے تین چار سو تو گورنمنٹ نے اپنے سکول دے دی کہ جی آپ چلا لیں مکر جب بچہ آٹو سکول ہے پاکستان میں وہ ہے ڈھائی کروڑ یعنی کہ آپ کو موجودہ جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے سیڈیزن فارملیشن کا اور یہ سیڈیزن فارملیشن والے خود بھی آپ کو بتائیں گے چونکہ وہ بھی اس بہابر ہیں کہ آپ کو بھی بہابر ہیں ہنڈرڈ چونکہ پاکستان میں پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر پاکستان میں جے فلانترپی کرتا ہے وہ کاسٹ افیکٹیو موڈلز بنا دیتا ہے کہ دیکھو ہم اتنے پیسوں میں اسی ایوٹی چلا کے دکھا رہے ہیں ہم اتنے پیسوں میں یہ سکول چلا کے دکھا رہے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرنا ماس لیل پر تو گورنمنٹ کا کام ہے نا ہم گورنمنٹ کا گرر ہی ہے اچھا آپ نے اپنا سپطال چلایا ہے ہمارا سپطال بھی لیلیں گے یہ بھی چلا ہے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں تو بھئی آپ کی تنخواہ کیوں آئی ہے بیروکسی کی تنخواہ کیوں آئی ہے جس کو اچھا کرنا ہاتا اس کا کام ہے ہم ہنڈرمند کا کام ہوتا ہے ہنڈرستعمال کرنا جنس توڑی کوئی کام کرتی ہے دیکھیں نات تو پڑے گا جس کی آواز اچھی ہے گھانا بھی ہوگا جس کی آواز اچھی ہے ڈانس پیو کرے گا جو ٹھمکے اچھے لگا سکتا ہے روٹی پکائے گا جس کو گول بنانی آتی ہے